ڈھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز ڈھاکڑ خبر کے اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر انٹرنیشنل خبریں انتر راشتی خبریں بین الاقوامی خبروں میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے میں انیس احمد خان ڈھاکڑ خبر سی آج ایک بڑی امپورٹن خبر ہے جو بہت بعد میں آئی ہے جو ہم اس میں شامل نہیں کر پا ہے انٹرنیشنل کے پاکستان کا نیشنل ڈے ہیں اور نیشنل ڈے میں ہمارے جو پردان منطری ہے نریندر موڈی جی نے ان کو موارک بات دی ہے امران خان کو نیشنل ڈے میں اور یہاں ان کی پارٹی نیشنل ڈے کا پاکستان کے بائی کارٹ کر رہی ہے کس بات پہ بائی کارٹ کر رہی ہے جب پاکستان کا نیشنل ڈے پانکستان میں منایا جائے گا تو ہندوستان میں اس کو بائی کارٹ کرنے کیسے کیا فائدہ کیا ہے کیوں کر رہے ہیں بائی کارٹ یہ سب درامہ چناؤئی ڈرامہ ہے ہم پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ان ڈراموں سے بچیے بوٹ اس کو دیجئے جو دیش چلا سکے آپ جملے بازوں کو جھوٹوں کو جھوٹے وعدوں پر ووٹ نہ دیجئے آپ دیکھیں کہ آج اس وقت حالات کیا ہیں دیش کے اسی طریقے سے ووٹ دیجئے اب ہم چلتے ہیں خبروں کی طرف آپ کو لے کے انتراشتی خبروں میں سب سے پہلے گارڈین آتا ہے گارڈین میں دی انہوں نے کور کہ برازیل کے پور راستویتی مائیکل ٹیمیر کو کرپسن کے چارج میں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کے کئی اور صحیح ہوگیوں کو بھی گرفتار کیا ہے گرفتاری کی اس کاروائی کو کار واش کار کی دھلائی کا نام دیا گیا ہے دوسری خبر ہے کہ فیس بک اب تک لائیو اسٹیم ویڈیو کو پردرست ہونے سے پہلے دیویو کرے گی پہلے یہ بات انہوں نے شروع کی ہے جو نیوزی لینڈ میں قتل عام ہوا ہے اس کے بعد شروع کیا کہ اب کوئی لائیو جو اسٹیم ویڈیو آئے گا اس کو وہ پہلے پریو کرے گی پھر اس کو جانے دے گی جو کچھ ہو گیا ہے فیس بک پر واش پارٹی جیسے کئی لائیو اسٹیم پروگرام آتے ہیں اب ان کا بھی پریو ہوگا یہ جو خبر دی فیس بک کی خبر ہے وہیں سے فیس بک کے دفتر سے خبر ہے دوسری سے کہا ہے ہماس گازہ گازہ میں سیکڑوں لوگوں کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بروت کرنے کے عرب میں گرفتار کر رہی ہے ہماس جو ہے گازہ میں یہ لوگ جینا جیوان اپی ہوگی چیزوں کو مہنگائی کا بروت کر رہے ہیں موزمبیک میں آئی جو جبزست توفانی توفان ہے اور بار آئی ہے ہوائی جس کو کہا گئے سڑکوں پر لاشے پٹی پڑی ہیں وہاں جانے والے لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ سڑکیں لاشوں سے پٹی ہوئی ہیں بی بی سی اب بی بی سی کی طرف جلتے ہیں تو ایراک میں پانیک ٹکنک ندی میں ایراک کی ٹکنک ندی میں ایک جہاز ڈوبنے سے ستر لوگوں کی موت ہو گئی ہے جہاز میں سو لوگ سبارتے ہیں اور گھومنے کے لیے ایک ٹوزڈسٹ اسپارٹ کی طرف جا رہے تھے نائی بیٹین نے سب سے بڑے شہر برگم برگم گھم میں بدوار کو دیر رات اور جمرات کی سوہ پانچ مسجدوں پر مجبوط ہتوڑا سے حملہ کیا گیا جس میں جس سے کئی مسجدوں کی کھڑکوں کی چھتی گرست ہو گئی ان ہم لوگوں کا کارل ان ہم لوگوں کے کارل سے وہاں کے مسلمان چندے تھے سرکار بھی چندے تھے امریکن کے پترکہ کے انصار شرابیوں کو مچھر کا سب سے زیادہ کارتے ہیں یہ بی بی سی کی خبر ہے کیونکہ مچھروں کو ایک ایک تو ناکس سے نکلنے والی کاربن ڈائی اکسائیڈ اپنی طرح اکشت کرتی ہے اور دوسرے شراب پینے سے شریب میں بننے والا کی ایک کیمیکل سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں شرابیوں کے طرف انہیں کارتے ہیں اچھا حالانکہ شرابی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اسے کون کارت رہاں مچھر کارت رہاں کیا کریں نشا ہی ہے کیسی چیزیں جسر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ شرابی کا خون پینے سے مچھروں میں نشا چڑتا ہے لہٰذا وہ اور ادھے کاغشت ہوتے ہیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے لیکن ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہی پیش کی جائے تاملالڈوں میں یہ گاؤں ہیں انڈمان تاملالڈ جو ہندوستان کا بھارت کا اپنے ایک راج ہے اسے گاؤں ہیں انڈمان چینہ اسے کوئی ساڑھے چار سو کلیمیٹی کا دور پہ ہے اس کی ایک عجب پڑتا ہے کوئی بھی بیقتی اس گاؤں میں پرویس کرتے ہی اپنے جوتے چپل اتار لیتا ہے وہ ننگے پاؤں رہتا ہے جب تک وہ گاؤں کے اندر رہے گا وہ ننگے پاؤں رہے گا یعنی پیر میں کچھ نہیں پہنتا چاہے وہ بچہ ہو نبیوہ کہوں ہی کیوں نہ ہو یا بڑھا ہو سب لوگ مانتا ہے کہ مُتھی اللمہ نامہ کے ایک دے بھی ہیں مُتھی اللمہ نامہ کے ان کی ایک دے بھی ہیں ان کو گاؤں کی رکش وہ گاؤں کی رکشہ کرتی ہیں اور پیروں میں جوتے چپل پہننے سے وہ ناراض ہو جاتی ہیں لہٰذا اس گاؤں کا کوئی آدمی جوتے چپل نہیں پہنتا جب تک گاؤں کے اندر رہتا ہے آبزرور کی طرف چلتے ہیں آبزرور کا کہانی ہے کہ پہلی کانگریس سنسد ششی تھرون نے عروب لگایا گی پلواما حملے کے بعد بھاجہ پاڑھ نے دو سو انیس کے چناؤں کو خاکی بھردی کے چناؤں بنا دیا ہے اب اس کے لیے دیس ویابی بیروزگار گریبی اور بھوک ہڑتال کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے یعنی اب انہوں نے ان مددوں سے اٹھ کے پورے دیس کو خاکی بھردی یعنی فوج ورسز چناؤں کر دیا ہے یہ ششی تھرون کا کہنا ہے ششی تھرون ایو این او میں بھی ریپریزنٹیٹ ہو رہے ہیں بھارت کے پرمنٹ ریپریزنٹیٹ ہو رہے ہیں انٹیلیجنٹ آدمی بھارت بن سی ایک ہے سردار جگمیت سنگھ کناڑا کی راجنیتی کے اتحاس انہوں نے اتحاس رچ ڈالا ہے کناڑا کی راجنیتی میں جگمیت سنگھ جی نے جو پہلے بھارت بن سی ہیں جو پہلے اشویت ہوتے ہوئے بھی بیپرکچکے نیتا منونیت ہوئی ہیں وہ بیپرکچکے نیتا بیسے کہنے رہا میں سکھ بھائیوں کی زیادہ تر تعداد ہے وہ لوگ رہتے ہیں وہ رہاں بڑے ہل مل کے رہتے ہیں میں میں نے دیکھا ہے وہاں گیا ہوں میں ایک شادی میں گیا تھا سکھ میری بیٹی کی دوشت تھی ان کے وہاں گیا تھا تو بڑے ہل مل کے رہتے ہیں وہ لوگ شکھ مسلمان سارے لوگ ہل مل کے رہتے ہیں اور شادیاں بھی ہوتے ہیں شادیوں میں صرف ٹیڈیشن سے ہی ہے پتہ لگا سکتے کہ شکھ کی شادی ہے مسلمان کی ہے کہ ہندو کی ہے یا کسٹین کی باقی سب چور چیزیں ہوتی ہیں سب ہل مل کے کرتے ہیں وہاں بانگلہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ سب چیزیں ہوتی ہیں شادی میں خوشی بنائی جاتی ہے ایک خبر ہے کہ دنیا کے ایک سو چھپن سب سے سکھی دیسوں کی سیڑھی میں جہاں فنلینڈ پہلے ستان پر ہے وہی بھارت ایک سو چالیس میں ستان پر ہے یہ آبزرور کی خبر ہے یعنی ہمارے ہاں لوگ سکھی نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ اپنی آگ اپنی دونوں آگ پھوٹ جائیں پڑوسی ضرور ایک آنکھ پھوٹے پھوٹے اس ماننے تک چلنے والے کب سکھی رہ سکتے ہیں الجزیرہ کی طرف چلتے ہیں رہوں کا تیوار ہولی پورے اتصاہ سے منایا گیا ابھی دو ایک دن پہلے ہولی کا تیوار گجرائے رہوں کا تیوار تھا یہاں پہ بڑے اتصاہ سے منایا گیا ہے پورے ہندو بھارت میں بھارت میں پورے نہیں منایا جاتا جہاں جہاں یہ ہمارا ہندی بیلٹ ہے اور ساؤت میں جائیے تو ہولی وہاں نہیں منای جاتی ہے طبت میں چین کے قبضے سے ایک ساٹھ سال ہو گئے ہیں اب آپ کو یہ دوسری خبر دی رہا جائیے کہ طبت میں چین کے قبضے کو ساٹھ سال ہو گئے اس سمجھ جو طبتی بھارت میں سن لینے آئے تھے وہ آج بھی آتھک سنکٹا اور بھیہ دباؤ سے جوج رہے ہیں جب چین نے ساٹھ سال پہلے طبت پہ قبضہ کیا تھا تو وہاں سے دلائی لامہ سمیت کئی طبتی بھارت میں آئے تھے جو کہ یہاں جگہ جگہ بسی ہوئے ہیں ان پرسیتیوں کو چلتے اب طبتی واپس طبت جانے کی سوچ رہے ہیں بھارت میں ایک کرول پانچ ہلاک ان کی جن سنکھیاں آکی گئی ہے لیکن اب وہ لوگ جو ان کی اوپر ایکنومی کنسٹینٹ آ رہا ہے اور ان کی اوپر بھیہ دباؤ کی بات آ رہی تو وہ سوچ رہے کہ بھیلا ہے کہ ہم طبتی چلی جائیں واپس یہ الجزیرہ کی خبر ہے پاکستان میں سمجھوتا حادثے جو دوہزار ساتھ میں ہوئے تھا ان میں سبھی ابھی اکتوں کو بیدہ کیے جانے کی کوٹ کے فیصلے کو اپاہز جنگ یا قانون کا مزاق کہا ہے اس حادثے میں کئی پاکستانیوں کی جانے گئی تھے یہ پاکستان نے کہا پاکستان کے جو منتری ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اپاہز جنگ کے قانون کا مزاق ہے اس میں کئی پاکستانیوں کی بھی جانے گئی تھے دوہزار ساتھ میں یہ حادثہ ہو تھا اس میں سارے جو آبیوکت ہیں وہ بری کر دیئے گئے ہیں گلف نیوز گلف نیوز کی طرف شرط تھی یو پی کے مکہ منتری عادت تنات کے اس دعوے کو انہوں نے گلف نیوز نے پہلی خبر بنایا جو انہوں نے اپنے پورے دو سال ہونے کے پر کہا تھا کہ ساسنکال میں یو پی میں ایک بھی دنگا نہیں ہو گلف نیوز نے آنکڑوں کے ساتھ اسے نکھا رہا ہے ساتھی گو رکشہ کو دوارہ کیے گئے موب لنچنگ کی بھی خبر بنایا ہے یعنی گلف نیوز نے ان کے اس بیان کو نکھا رہا ہے ہندوستان میں بھارت میں بھی اس بیان کی تردید کی گئی اس کو ڈینائل کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے اتنے دنگے ہو گئے ہیں جو پچھلے ہمارے صحیح ہوگی جو ہیں اکرم نیوز خان نے اپنے بلٹن میں اس کا سچائی بھی دی ہے پاکستان نے اپنا لڑاکو بیمان اسلام آباد ہائیوے پر اتارا ہمارے بھارت میں بہت پہلے لڑاکو بیمان ہائیوے یو پی کے ہائیوے پر اتارے گئے تھے لکنوں کے پاس اب پاکستان نے اپنا ایک لڑاکو بیمان اسلام آباد کے ہائیوے پر اتارا اور وہیں سے اس نے اُلان بھا دی ہے اس کو خبر بنایا ہے گلف نیوز نے نیزوی لینڈ میں مسجدوں میں ہوئی گولی باری کا بروت میں پورے دیش میں مانو سنگھلا بنائے جانے کی خبر ہے یہ بھی خبر دی ہے گلف نیوز نے پاکستان کے بہاول پر میں ایک چھاتے نے اپنے پروفیسر کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس نے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ کا ایک ریسیپسن اورگنائز کیا تھا یعنی کمبائنڈ ریسیپسن اورگنائز کیا تھا بہاول پر کے اس میں اس کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ ننگ نتا پھیلا رہا تھا اس لیے ہمیں اسے قتل کر دیا اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ڈکیانوسی کے خبر ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی سوچ ہے ابھی بھی اب سی این این کی طرف آتے ہیں سی این این نیوزی لینڈ میں سوچلس آئی فلوپ پتبند لگا دیا گیا ہے یہ وہاں کا آرڈر ہے دوسری خبر ہے کہ برگ میں برونگم میں جو ہوا ہے کہ پانچ بر سے دو پہہ توڑے سے وہاں کے سی سے توڑے گئے تو اس سے ایک جو اس کو آتنگ انہوں نے سیدھا اس کو آتنگ نیرو دک دستے کو یہ کیس دیا ہے وہ اس کی خوش کر رہے ہیں اور اس میں آتنگیوں کا ہاتھ مانا جا رہا ہے انہوں نے کلک کر دیا برٹین میں حعودیوں کے قبرستان میں وہی دوسری خبر ہے جس میں انہیں چاس قبروں قبریں تھی ایک قبرستان میں جس میں نسلی پہچان بھوت پریتوں کے مند ہٹلر کے سمواد اور ان کی سواشتے کا نشان بنا ہوگا تھا اس میں کسی شراطیتت نے ان کو توڑ دیا ہے برٹین میں یہ ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے خبروں کی طرف پاکستان کی خبروں میں پہلے ڈیلی پاکستان کو ہم لیتے ہیں ڈیلی پاکستان کی خبر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے عمران خان کی سرکار پر آروپ لگایا ہے کہ بھارت کے پائلٹ کو تو ایک دن میں چھوڑ دیا پر دیس کے راجنیتگوں کو راجنیتگوں اور گرفتار سدسوں کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہی ہے اس نے الزام لگایا ہے پی 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 نے پاکستان پیپل پارٹی ہے جو بھین ازیز بھٹو کی پارٹی تھی بھین ازیز بھٹو کے وہاں قتل کر دیا گیا تھا بہاول بھٹو ان کے بیٹے اس پارٹی کے سروے سروے تو انہوں نے عرب لگایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بھارت کے پائلٹ کو تو ایک دن میں ہی چھوڑ دیا تھا وہ ہمارے جو راجنیتگوں تک کہتی گرفتار ہیں ان کو ابھی تک آپ نے نہیں چھوڑا دوسری خبر ہے پاکستان کی ایک آدھا آدھا کا رہا ہے ایک جیسا ارمینہ خان انہوں نے بھارتی ادا کر پرین کا چوپڑا پر آروپ لگایا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم جالی ایکاؤنٹ بنا کر ان پر حملہ ور ہے انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ پرین کا چوپڑا میں اب بھائی ان کو تو ارمینہ خان کو تو ہم بھی نہیں جانتے ہیں اور اب ان کے اوپر جو ان کے سوشل میڈیا پر ان کے اوپر حملہ بھولا ہو گیا انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس خبر کو اس نے آپ کے جو ڈیلی پاکستان نے اس کو اپنے جگہ دی ہے وہاں بینہ ملک پاکستانی اداکارہ نے پی پی کی پی کی کے چیئرمن جو بلاول بھٹو ہیں وہ بہت طاقت بار آ دیو ہیں بھٹو پر کرپسن کا آروپ لگانے شروع کر دی ہے بینہ ملک نے بینہ ملک کو شاید آپ سب لوگ جانتے ہیں ویک واش میں بھی آئی تھی یہاں بھی انہوں نے کافی کمال دکھا ہے تھا اس کے بعد وہ واپس پاکستان چلیں گے کیونکہ پاکستان سے وہ ہندوستان آئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ابھی پسلے دنوں کے شاروخ خان آمیر خان سلمان خان بھی اگر مجھے اپنے ساتھ ہیروین بنانے کے لیے رہے تو میں نہیں آؤں گی میں کام نہیں کروں گی اتنا بڑا دعوان ہونے کیا تھا جبکہ ہم مجھے معلوم ہے کہ تین چار سال وہ یہاں اسی لیے پڑھینے ہیں کہ کوئی ان کو چانس دے دے نوائے وقت نوائے وقت کے اختر پڑھتے ہیں انہوں نے ان کا جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراز الحق بنائے گئے جماعت اسلامی پاکستان کے جو ہے کی جو جماعت اسلامی ہے بہت بڑی پارٹی پولیٹیکل پارٹی اس کے امیر جو بنا گیا امیر بند ہے اس کے ہیڈ جو بنا گیا انہوں نے سراز الحق صاحب کو بنایا گیا ہے کابل کے پچھمی علاقے میں دھما کے چھیکی موت یہ خبر نوائے وقت نے دی ہے اور خبر امران خان نے کہا کہ جب تک بھارت میں چراو نہیں ہو جاتے یود کا خطرہ بنا رہے گا یہ خبر یہ انہوں نے امران خان کے حوالے سے چھاپی ہے دنیا کے ہیپی پاکستان سکسٹی سن پوزیشن ہے ہیپی ہیپی نیس میں ہیپی نیس جو نکالے ہیں انہوں نے کتنے دیر سے ہیپی نیس میں ہیں انہیں پاکستان کا نام سکسٹی سیون پوزیشن ہے جبکہ بھارت کا ایک سو چالیس میں ہے یعنی پاکستان سے بہت نیچے ہے بھارت جنگ جنگ کی خبر ہے کہ جب امران خان نے پریس کونفرنس میں اعلان کیا ہے کہ وہ دیس کی وہ دیس میں جلدی خوشکبری سنا دیں گے ساتھی انہوں نے نواز شریف پر عاروب لگائے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو نام بدیسوں میں کافی پیسے جمع کر دیا گیا ایک تو یہ کہ انہوں نے خوشکبری کا اعلان کیا ہے کہ کوئی خوشکبری سنائیں گے واللہ علم کیا خوشکبری ہے وہ تو سننے کو ملے گی کہ کونسی امران خان خوشکبری سناتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے اپنے دورے حکومت میں جس بہت سارا پیسہ اپنے بچوں کے نام سے اپنے اولادوں کے نام سے بدیسوں میں جمع کر دیا ہے اسی کے ساتھ آج کی جو یہ جو انتلاشتی خبریں انٹرنیشن بلیٹن پینل اقوائی خبریں یہی ختم ہوتی ہیں اگلی بلیٹن میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اسی کے ساتھ ہم آپ سے پھر وہ گجارش کرتے ہیں کہ ہم سواتھا سنتھا ہیں ہم لوگ خود ہی محنت کرتے ہیں خود ہی اخبار انگری جی کے اردو کے انٹرنیشن خرید تھے اور اور بھی چیزیں کرتے ہو اور ان کو ہم لوگ اپنے آپ ریسرچ کرتے ہو آپ کے سامنے خبریں لاتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز 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 آپ ہم لوگوں کو شیئر کیجئے آپ گھنٹی بجائیے ہم لوگ اس کو شیئر کرنے کی اور کوئی آردھیک مدد اگر کر سکتے تو کیجئے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں ودا خدا حافظ موسیقی